بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نمان آج اکتوبر انیس سو تراسی کی چودہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الملکی آیت چھے سے ہو رہا ہے سکس سیون اوور سکس سابقا درس میں تو ایک ہی بات سامنے آئی تھی اور وہ یہ کہ یہ جو علم نجوم کی بنا پر یہ منجم لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں اور بھی جس طریق سے بھی انسان کے کسی مقدر کے متعلق بات کی جاتی ہے قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے یہی ایک چیز نہیں جسے آپ نجوم کہیں یا جو وہ توٹے آپ کے بیٹھے ہوئے کبھی آپ کی قسمت اوپر کا ستارہ بتا رہا ہوتا ہے کہیں فوٹ پاس کا توٹہ بتا رہا ہوتا ہے اس قدر تضلیل ہے انسانیت کی اور میں سمجھتا ہوں جو قرآن نے ابھی میں عرص کروں گا اس کو کتنا شدید زلیل ترین جرم قرار دیا ہے اس لیے ہے کہ اس میں تضلیل انسانیت ہے انسان کو تو میں نے عرص کیا تھا کہ اشرف جو بتایا ہے تو اس کے اختیار و ارادہ ہے تو کوئی عقیدہ کوئی مسلک جو انسان کو مجبور بتائے وہ قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے یہ مجبور ہوا تو پھر اس کے کسی عمل کی ذمہ داری اس پہ آتی نہیں ہے مجبور کے تو ذمہ داری نہیں آتی اور قرآن کی ساری تعلیم کا نقطہ ماسقہ یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل بلکہ دل میں گزرنے والا خیال بھی نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے اچھا عمل اچھا نتیجہ خراب عمل خراب نتیجہ تو یہ اسی صورت میں ہی یہ ذمہ دار ہوتا ہے اپنے عمال کے نتائج کا کہ یہ صاحبی اختیار ہو بل ارادہ ہو جو اپنے ارادے سے کچھ کاری نہیں سکتا اس کام کی ذمہ داری اس پہ آیت کیسے ہو سکتی ہے تو یہ سلسلہ پرانِ قرآنِ قرآن کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاءِ کرام کا سلسلہ وہی نازل ہو جانا مقافاتِ عمل کا قانون حیاتِ آخرت وہاں کی جنت جانم ساری اس نقطے کے گرد گھومتی ہے کہ انسان اپنے عمال کا ذمہ دار ہے اور ذمہ دار وہی ہو سکتا ہے کہ جو صاحب اختیار اور صاحب ارادہ ہو ایک چیز آپ کہیے انسان کی ذمہ داری کہ یہ مجبور ہے صاحب اختیار نہیں ہے تو یہ سارا جتنا سلسلہِ رشد و ہدایت ہے تمام کا تمام مازاللہ بیکار ہو کر رہ جاتا ہے اس کے معنی کچھ نہیں رہتے اس لیے قرآن نے اتنی شدت سے اس سے معنی کیا ہے یہ نجونے کی بات نہیں اسی سے تو بات آگے چلے گی پیشگوئیاں جسے کہا کرتے ہیں مجبور کے متعلق تو آپ پیشگوئی کر سکتے ہیں آج سے سو برس کے بعد چاند کو گرہن کس وقت لگے گا کتنے میں لگے گا کس وقت وہ چھٹ جائے گا پورے یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ زمین کی اور سورج کی گردش قوانین فطرت کے مطابق ہوتی ہے جو غیر متبدل ہیں اور انہیں اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کچھ کر سکیں تو جب ان قوانین کا علم حاصل کر لیا جائے اور وہ ہوں مجبور کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے تو وہ تو پھر آسانی سے سو برس کے ہزار برس سے پہلے بھی کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کو یہ مجبور ہے اس لیے بتا سکتا ہے اس کے برقس آپ کو یاد ہوگا وہ ایک سائنٹس کی بات جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی بڑی اہم چیز ہے وہ لیمیٹیشنز آف سائنس کا مطنف ہے وہ کہتا یہ ہے کہ ایک میز پہ دس سائنس ایک میز پہ ایک سائنس دان بیٹھا ہوا یہ بتا سکتا ہے کہ سو برس کے بعد چان کو گرہن کس وقت لگے گا اور وہاں دس سائنس دان بیٹھے ہوئے یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ جو مکھی آگے بیٹھی ہے یہاں سے اڑ کے پھر کہاں بیٹھے گی یہ کیوں نہیں بتا سکتا وہ کیوں بتا سکتا ہے وہ مجبور کے مطلق بات کر رہا ہے یہ صاحب اختیار کے مطلق بات ہے کوئی اسے کہتے ہیں پہلے سے بتا دینا وہ کہتا ہے مکھی کے مطلق نہیں بتا سکتے کہ یہاں سے اڑی تو کہاں بیٹھے گی کسی انسان کے مطلق بتانا کہ اس کے بعد وہ کیا کرے گا انسان کو مجبور بنا دینے کی مرادت ہے یہی وجہ ہے اسے علم غیب کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والی چیز جو قائدے اور قانون کے تابعہ نہ ہو وہ علم ہے جو قانون کے تابعہ بعد کہی جائے گی وہ علم ہے یہ جو صاحب اختیار کے مطلق کہا جائے گا وہ علم کے تابعہ نہیں آئے گا اس لیے اس کے مطلق کچھ کہنا کے ساتھ تمہیں سال بھر کے بعد نمونیاں ہو جائے گا تمہیں بادشاہت مل جائے گی تم قید ہو جاؤ گے یہ صاحب اختیار کے مطلق کہا چلا جا رہا ہے یہ اسے علم غیب کہا جاتا ہے اور خدا نے کہا ہے کہ یہ خدا کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے خود نبی کے مطلق کہا کہ رسول اللہ جو آپ تمہیں یہ باتیں کچھ بتاتے ہیں آنے والے واقعات کے مطلق تو یہ ہم نے انہیں وحی کے ذریعے دیئے ہیں اگر وحی کے ذریعے یہ نہ دے تو رسول خود وہ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہے اسے بھی ان میں غیب حاصل نہیں ہے تو جب قیفیت یہ ہے کہ رسول کو بھی یہ حاصل نہیں ہے وہ بھی پیش گوئی نہیں کر سکتا کسی انسان کے مطلق تو یہ جو آئے دن آپ کے ہاں پیش گوئیاں ہوتی ہیں کہ آپ کے ہاں سارا سلسلہ ولایت کا اور تصوف کا اور یعیت پھر پیشین گوئیوں کی اوپر چڑا آ رہا ہے حتیٰ کہ ہمارے ہاں تو وہ وہ نبی بن گیا پیشین گوئییں کر کر کے ان سے باتیں اس بار کے ہوتی رہی کہ نبی آ سکتا یا نہیں بات تو یہ تھی کہ پیش گوئی کوئی انسان کر سکتا ہے یا نہیں یا تو دعویٰ پرو کہ خدا کی طرف سے وہی ہوئی ہے مجھے اور اس نے مجھے یہ بتایا ہے یہ کہو تو تم نبی ہو گئے بات اس میں چلے گی خدا جب یہ کہتا ہے کہ کسی انسان کو حتیٰ کہ رسول کو بھی ان میں غیب حاصل نہیں وجود اس کے جو ہم وہی کے ذریعے اس کو دے دیں تاب اپی گناہ چیرے ساتھ تو آپ کے سوچئے کہ پھر یہ مجھین گوئیاں کرنا یہ نجوم کے ذریعے اور جفر اور رحمل کے ذریعے ان کے ذریعے سے قسمتیں معلوم کرنا ہاتھ باتنا اور لکیروں کے ذریعے سے کہنا کہ یہ کچھ ہوا ہے یہ کیا تماشا ہو رہا ہے اس لیے کہ قرآن سے ماجور ہو گئے اگر اس سے ہم رہنمائی لیں تو وہ بات بتا جاتا ہے کہ خاک زندہ ہے تو تاب اے ستارہ نہیں جب بھی کوئی عقیدہ جو اس خاک زندہ کو خاک مردہ میں تبدیل کرے گا یاد رکھئے سنیے قرآن کیا کہتا ہے وَلِلَّذِينَكْ كَفَرُ بِرَبِّهِمْ یہ کفر ہے جو مانتا ہے اس کو وہ اپنی ذات سے کفر کرتا ہے اپنے صاحب بھی اختیار اور ارادہ ہونے سے انکار کرتا ہے کفر یہی ہے نا جو اسے یہ بتاتا ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور خدائی اختیار خدائی قوت اختیار کرتا ہے کیونکہ یہ خدا کو صرف علم ہے غیب کا اور وہ اس کا مدعی ہوتا ہے اس لیے وہ خدا سے انکار کرتا ہے دونوں کافر ہیں قرآن کہتا ہے یہ منکر خیش ہے وہ منکر خدا ہے وَلِلَّذِينَكْ كَفَرُ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِسَ الْمَسِيْرِ حقبت کا عذاب تو وہاں جا کے معلوم ہوگا جو قومیں اپنے آپ کو صاحب اختیار ہی نہیں سمجھتی اس دنیا میں ذلت و خارق کے جس جہنم کے اندر محفوظ رہتی ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے ان کے تو گھروں کے قوانین اور ان کی پالسیاں بھی جو ہیں دوسری قوتیں مرتب کر دو اس سے بڑا جہنم کیا ہوگا جہنم کے داروگے کو خدا نے مالک کہا ہے نا ماسترز ہوتی ہیں نا یہ قوتیں ان کی یہ صاحب اختیار نہیں ہوتی اگر کیا آپ نے آپ کو سورن پاورز کہتی ہیں یہ بھوٹ ہے جہنم بے اصل مسیح عجیب بات آتی ہے قرآن کریم نے جرائم کے پاداش میں جہنم کا زیدر بار بار کیا ہے کہیں جہنم کہتا ہے کہیں جہنم کہتا ہے کہیں نار کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس مقام کے اوپر جو جہنم کہا ہے تو جہنم کی آگے جو تفصیل کچھ دی ہے وہ اتنی شدید ہے جیسے نظر آتا ہے کہ جتنا شدید یہ سنگین جرم ہے اسی کے مطابق اس جیل خانے کی تفصیل بتائی ہے جہنم اس میں وہ ڈالے جائیں گے تو اس کی کرب انگیز دہشت انگیز سیخ وقار فعان چیخنا یہ سنائی دے گا ایسے ہوگا جیسے کہ وہ اچھل رہا ہے بھڑک رہا ہے تقاد و تمیز و من الغیز غصے کے مارے جیسے یہ کہتے ہیں کہ آپ اسے باہر ہو رہا ہے یعنی جرم کی شدت یا سنگینی کی نویت اس سے پتا چلتی ہے نا جو سزا کی شدت اور سنگینی بتائی قرآن نے ورنہ صرف جہنم ہی کہتا تو کافی تھا یہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس سے بڑا سنگین جرم اور ہو نہیں سکتا کہ جو ایک ہی چیز جو انسان کو دی ہے خدا نے اور خصوصیت اتا کیا اور اسے روح نہ کہا ہے اپنی طوانائی اگر کیا ہے خدا کی طوانائی ہے وہ انسان کی اس حیثیت سے انکار کرنا سب سے بڑا جرم ہے اور اس کیسی کا یہ اپنے آپ کے متعلق سمجھنا تظلیل انسانیت ہے اپنی ذلت کو وہ قبول کرتا ہے اتنا بڑا شدید جرم ہے جس کی وجہ سے جہنم کے بعد یہ سب کچھ کہا اور اس کے بعد ہے وَقُلَّ مَا أُلْقِعَ فِيهَا فَوْجٌ فَعَلَهُمْ خَزَنَتُهَا عَلَمْ يَاتِكُمْ نَزِيرٌ جب یہ فوج دا فوج اس میں یہ تیشگویاں کرنے والے اور قسمتیں بتانے والے جو ہیں اور وہ ماننے والے پھر اس کو جب اس میں یہ ڈالے جاتے ہیں کہا کہ جہنم کا دروہ ان سے پوچھتے ہیں انداز قرآن کا تشبیح ہوتا ہے یہ آنم کے دروہ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے ہاں کوئی ایسا نہیں آیا تھا جس نے بتایا ہو کہ یہ جو تمہارے عقائد اور یہ تمہارے مسالک ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے کیا کسی نے تمہیں نہیں بتایا تھا قرآن کریم نے بار بار یہ کہا ہے کہ کسی قوم پر تواہی نہیں آتی ہمارے قوانین کی روح سے تا وقت ہے کہ پہلے دو شرطیں پوری نہ ہو جائیں ایک یہ کہ ان تک یہ بات پہنچنا جائے کہ تمہاری روش تواہی لانے والی ہے اسے تنظیر کہتے ہیں بار نہ کر دیا جائے ان کو کہ جس روش پر تم چل رہے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہے ایک شرط اور دوسری جہے کہ ان میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ سمجھ جائیں کہ کیا بات یہ کہہ رہا ہے کیا بات ہے اس قسم کے جد کے روح سے شرطیں کتنی عجیب ہیں اس میں سمجھنے کی صحت ہو پاغل کو جرمی نہیں کر سکتا اس کو کوئی بھی مجرم نہیں قرار دیتا سمجھنے کی صلاحیت ہو اور اس تک بانچ پہنچ چکی ہو تو کہا یہ کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم جو اس قسم کے جرائم کے مرتقب ہوئے تم نے جو اپنے آپ کو خوا کے زندہ سے خوا کے مردہ سمجھ لیا کیا کوئی بتانے والا تمہیں نہیں آیا تھا کہ تمہارا مقام کیا ہے کوئی بات ہے کہ بتانے والا آیا یا تھا یا نہیں تھا قَالُوا بَلَا قَدْ جَأْنَا نَزِيرًا کہا ہاں آیا تو تھا اب یہ یاد رکھئے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا ان حضور سے پہلے یہ جو آنے والے تھے یہ انبیاء اکرام تھے ٹھیک ہے انبیاء کے بعد ان کے جو متبعین تھے صالحین جو تھے وہ یہ قریضہ آرہ کرتے تھے وہ بھی نظیر تھے لیکن انبیاء اکرام بہرحال آتے تھے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں ان کے بعد نبیوں کے سلسلے کا کوئی نظیر تو نہیں آئے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بھی یہ کہا گیا تم ذرا بہی قرآن کے ذریعے سے تم نے یہ وارننگ دینی ہے تو جب قرآن کو اپنی طور پر محفوظ کر دیا اور اس امت کو وارث کتاب قرار دے دیا تو اب رسالت میں آپ کے بعد حضور کے بعد پھر ضرورت ہی نہ رہی کہ کوئی اور نبی آکے یہ وارننگ دے یا تنظیر کا فریضہ ادا کرے وہ تو قرآن کے ذریعے سے ادا کرنا تھا قرآن محفوظ موجود ہے امت کو وارث کتاب قرار دے دیا اب یہ فریضہ اس پہ آئد ہو گیا کہ یہ وارننگ کرے اور جو خود ہی ان جرائم کی مرتقب ہو رہی ہو وہ امت اس نے دوسروں پہ وارننگ کیا کرنا لیکن بہرحال یہ جو تھا کہ کیا تمہاری طرف کوئی نظیر آیا تھا یہ معنی نہیں کہ کوئی نبی آیا تھا یا نہیں یہی چیز ہے کہ یہ جو ہم نے وارننگ دی تھی یہ جس کتاب میں موجود تھی کیا کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اس کتاب کی یہ تعلیم تم تک پہنچائی ہو اور یہ فریضہ کتنا بڑا ہے جو امت تک عائد ہوتا ہے امت خود اس جرم کی بھی مجرم ہو رہی ہے عزیزہ نے میں ہم پہ جو عذاب آئے ہوئے ہیں قرآن ایک ایک شد بتاتا ہے کہ کیا کیا جرائم ہے تمہارے جس کی وجہ سے تم اس قدر زلت آمیز عذاب کے اندر مبترہ چلے آ رہے ہو سب سے بڑا عذاب جو میں نے کہا ہے کہ جہنم کے دروگے کا نام مالک ہے معکومیت انسان کی انسان سے سب سے بڑا جہنم ہے دنیا کی انہوں نے کہا کہ ہاں آئے تو تھے پھر فَقَذَّبْنَا تقضیب ہے ہم نے کہا کہا ہے نہیں جھوٹ بولتے تم جو کچھ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں عذاب آ جائے گا تباہی آ جائے گی ہم ضلیل ہو جائیں گے خوار ہو جائیں گے جھوٹ بولتے ہیں ہم نے کہا تم جھوٹ بولتے ہیں ہم نے جھوٹلایا اس کو اور آگے ہے بات قُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِن شَيْ یہی بات ہم نے کہی کہ یہی تم جھولت کہتے ہو کہ خدا کی طرف سے اس قسم کی وحی آتی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ یہ تمہارے جو روش ہے اس کا نتیجہ تباہی ہے یہ جو علت ہے ایسی بات کوئی نہیں وحی وغیرہ کوئی نہیں آئی تمہارے سر سے یہ چیز جو کہی اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ذَرَادٍ مُبِی گمراہی تھی سب سے بڑی آگے بات ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيد عجیب چیز یہ کیا چیز تھی جو قسمتیں بتا رہے تھے اور تم مان رہے تھے نہ تو وہ کسی اقل و فکر کی روح سے کہتے تھے کہ یوں ہوگا اس لیے وہ کہتے تھے کہ علم غیر بے بس یوں ہوگا نہ تم ہی کسی نتیجے پہ اقل و فکر کی روح سے پہنچتے تھے کہ پھر ایسا کیوں ہوگا مجھے کیوں گا تو جواب ہی نہیں ہوتا اس میں سنی عزیز آنے من کیا کہہ رہے ہیں کہا کہ اگر ہم ان کی بات روح سے سنتے اور پھر اقل و فکر سے کام لیتے تو آج جہنم میں کیوں ہوتے ہیں اب قرآن نے بتا دیا کہ جہنم میں کون لوگ جاتے ہیں اور پھر اس کی تو کشریح اور تفسیر قرآن نے مختلف مقامات کے اوپر بتائی ہوئی اقل و فکر اور تدبر اور تفکر اور شعور اتنا زور دیتا ہے اور جہنم کی بات اگر یہاں ایک تو یہاں تو دو لفظوں میں قرآن نے بتا دی کہ وہ خود اعتراف کریں کہ اگر ہم بات غوث سے سن لیتے اور اقل و فکر سے کام لیتے تو بھی گا پھر یہ باتیں کیوں مانتے ہوں پھر ہم جہنم میں کیوں آتے ایک ہی آیت اور میں پیش کروں گا اس کی تفسیر میں سورہ عراف کی آیت سات اوور ایک سو اناس پہلے تو اس کا ترجمہ ہی جو ہے ہمارے ہاں کہ یہ جو ترجمہ ہوئے ہوئے ہیں غلط وہ ہی غلط راستے پہ ڈال دیا ترجمہ اس کے کیے جاتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ ہم نے جن و ان کی کسرت کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اللہ اکبر جہنم کے لیے خدا نہیں پیدا کر دیا تو اب یہ جنتی بن کیسے سکتا ہے ہم نے انہیں جہنم کے لیے پیدا ہی کیا ہے سوچتے ہیں آپ کہاں لے جاتے ہیں جن پھر وہ جن آج کے مطلق ان کو بھی جنم میں بھیتے ہیں میں نے کئی دفعہ بتایا ہے عربی محاورے میں یہ بات ہے عربی زبان کی یہ بات ہے قرآن کی یہ جو سہرائی عبادیاں تھی شہروں سے دور دور رہنے والی اور اب بھی وہاں عرب کے اندر عجاز کے اندر تو شہر ہی دو تین ہیں وہ بھی اب ذرا موڈن ہوئے ہیں تو ان کو شہر کہا جا سکتا ہے ورنہ وہ بھی قصدے ہی تھے اور وہ دوتی نہیں باقی سارا ملک جو تھا سہرائی عبادی تھی خانہ بدوش آج یہاں قل وہاں آنکھوں سے دور تو جو جو چیز بھی آنکھوں سے نہاں ہو اس کو عربی زبان میں جن کہتے ہیں اور انس ہوتا ہے جب وہاں سوشلی ملجل کا رہنے والے ہوں شہری عبادیوں کو وہ انس کہتے تھے اور یہ دہاتی سہرائی عبادیوں کو جن کہتے تھے بہرحال یہ بات دوسری ہے کہا یہ قرآن نے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان حال سے پکار کے کہہ دیں گے کہ ہم جہنم کے بینے والے لوگ ہیں کون ہیں یہ لوگ لہم قلوب لا یفہون بہا سمجھنے سوچنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں سمجھنے سوچنے کا کام نہیں اس سے لیتے ہیں دیکھتے ہیں اہل جہنم کی کیا بات بتا رہا ہے یہ ان کے اختیار کی بات ہے لہم قلوب قرآن کے الفاظ دیکھئے لہم قلوب لا یفقہون بہا اگر تو یہ ہوتا کہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو لا یفقہون بہا تو پھر مجور ہو جاتے پہلے وہ کہتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے اس کے باوجود سوچنے سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے پہلی چیز جہنم کی وَلَهُمْ آَيَنٌ لَا يُبْسَرُونَ بِهَا آنکھیں رکھتے ہیں ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے آنکھیں رکھتے ہیں وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کان رکھتے ہیں ان سے سننے کا کام نہیں لیتے اندھے دہرے گنگے بنے رہتے ہیں اکل و فکر سے کام نہیں لیتے اب پتہ چل گیا وَلَهُمْ آجَرَانَ جَهَنَّمَ کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جو ہم نے قانون بتا دیا ہے کہ لَاوْنَ نَسْمَ وَا نَاقِلُن یہ لوگ جو ان صلاحیتوں کو رکھنے کے باوجود یہ ہیں ساری صلاحیتیں اس کے باوجود ان سے کام نہیں لیتے یہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں جہاں کہیں ایسے لوگ نظر آئے ہیں سمجھ لو کہ یہ اہلِ جہنم ہے یوں ہوئی پہچان ہو گئے یہیں اسی دنیا کے اندر کہ اہلِ جہنم کون لوگ ہیں اکل و فکر سے کام نہیں لیتے اور آپ کے ہاں کا جو مروض اسلام یا شریعت چلی آ رہی ہے اس میں اکل سے کام لینا ہی ممنوع ہے وہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی تو سورت ببین حالم و پرست ان کی تو کیفیت بتا دے گی کہ جہنم کے رہنے والے لوگ ہیں پہلے جو کہا کہ یہ انسانی سطح کے اوپر نہیں ہیوانی سطح پہ ہے اور فوراں نے اس کے بعد یہ کہا بَلْهُمْ عَدَل یہ تو مکھی سے بھی گئے گذرے ہیں وہ بھی اپنے اختیار سے اڑھ کے جہاں جی چاہے بیٹھے یہ اکل و فکر سے کام لیتے ہی نہیں ہیوانات سے بھی کسی گائے کے بھی دھوپ آ جاتی ہے تو وہ اٹھ کے ساہے میں چڑی جاتی ہے یہ نہیں اٹھتا یہ کہتا خدا نے لکھا ہی میری قسمت میں ایسا ہے تو میں کیسے اٹھ سکتوں گا ہاں سے اکل و فکر سے کام نہیں اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُون کیا بات ہے اللہ سے غافلون کی کہ سب کچھ رکھتے ہیں تو لیکن اس کی طرف سے بے خبر ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہیں نہیں یہ سب چیزیں ہیں ان کو کام نہیں ملتا یہ ہے جو انہوں نے کہا اگر ہم غور سے سنتے ان کی بات اور پھر اکل و فکر کی روح سے اسے جانش سے پہچانتے تو آج ہم جہنم میں کیوں ہوتے ہیں ایک ہی بات سے جہنم سے الگ ہونے یا جہنم سے بری ہونے کا نجات جسے آپ کہتے ہیں اس کا میار قرآن نے بتا دیا یہ بات کہ جو بات کہی جائے کہ یہ خدا نے یہ کہا ہے اس کو غور سے سننی جاؤں سننی جاؤں اور پھر اکل و فکر سے کام لے کا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے اکل و فکر سے کام بھی ہے یہاں سما یعنی سننا جو ہے ہمارے ہاں وہ سننا ایسے ہی ہے قرآن جتنا سننا جاتا ہے کوئی کتاب ایسی نہیں جو سنی جائے لیکن وہ ایسا سننا جاتا ہے کہ جس کے بعد اکل و فکر کا اس میں رابطے نہیں آتا بدا مانی الفاظ سنے جاتے ہیں جن کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا جس کے معنی معلوم نہیں ہے ناظرہ پڑھ رہے ہیں حافظ سے سن رہے ہیں نہ حافظ صاحب کو علم ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے معنی کیا ہے نہ سننے والے کو علم ہے جو سن رہا ہوں اس کے معنی کیا ہے تو اس سننے کو سننا کہیں گے وہ انہوں نے جو کہا ہے کہ اگر ہم سنتے اور پھر اکل و فکر سے کام دیتے جو الفاظ آپ سنے جن کے معنی آپ کو معلوم نہ ہوں تو اس کے بعد ان الفاظ پر اکل و فکر سے غور کرنے کے معنی کچھ نہیں ہوتے سا اولائے کا پہلا نام ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بھینس کو بھی سنا دیا اپنے انسان کو بھی سنا دیا ما کنن فی اصحابت سے فاطرفو بزنبہم یہ تھے وہ کنن اعتراف کیا انہوں نے اپنے کنن یہ بھی ایک عجیب اصول ہے میں نے عرف کیا ہے کہ قرآن کے مقامات ایسے اصول بیان کر جاتی ہے جہاں سے دستور بھی مرتب ہو سکتے ہیں مملکتوں کے اور قوانین کے ذابطے بھی مرتب ہو سکتے ہیں اب یہاں سے انہی دو آیتوں سے آپ دیکھئے ذابطہ قانون کیا مقرر کونسا قانون مقرر ہوتا ہے متین یہ ہوتا ہے کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے یا دی جانی ہے سزا یا جس کو مجرم قرار دیا جانا ہے پہلے اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ قانون پہنچ چکا تھا تم تک جس کی روح سے یہ سزا تمہیں اب دی جائے گی تو پہلی چیز یہ ہو گئی کسی کو مجرم قرار دینے کی کہ اس تک وہ قانون پہنچ چکا ہو اور کیجئے گا کہ یہ کتنی بڑی اہم فکر ہے اگلی بات آؤ ناقل اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس قانون کے سمجھنے کی صلاحیت ہو نہ ہو تو سمجھانے والے موجود ہوں وہ جو کہا ہے کہ کیا وہ آئے نہیں تھے تمہاری پاس جنہوں نے تمہیں وارننگ دی تھی کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا تو معلوم ہوا کہ یہ ضروری ہے مملکت کے لیے ایسا انتظام کرے کہ ہر فرد تک وہ قانون پہنچے اس شکل میں کہ وہ سمجھ جائے کہ قانون کا مطلب کیا ہے پھر اگلی چیز شک اس کی یہاں سے یہ مرتب ہوئی کہ ہر مجرم یا ملزم کو اس کا موقع بہم پہنچایا جائے کہ وہ ایکسپلین کرے وہ اپنی مدافعت میں جو کہنا چاہتا ہے کہہ اسی لیے وہ کہا ہے نا کہ ابھی اندر گئے نہیں ہیں جہنم کے وہ باہر ہی ہیں وہ چوکی دار جو ہیں اس سے باہر پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے طرف آئے تھے عوام کرنے والے یا نہیں آئے تھے اب اسے موقع دیا گیا ہے ان کو نہیں آئے ہوں تو وہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں سب ہم تک تو نہیں آئے تھے پھر ان کے اوپر کوئی جروعی آئے نہیں ہوگا انہیں جہنم میں نہیں مجھا جائے گا تو گویا یہ موقع بہم پہنچانا چاہیے کہ ہر ملزم کو کہ وہ اپنی ڈیفنس میں اپنی مدافعت میں جو کہنا چاہتا ہے کہے خدا نے تو عبلیس سے بھی یہ کہا تھا کہ تُو نے کیوں سعیدانی دیا اس کو بھی یہ موقع دیا تھا ایکسپلین کرنے کا اپنی پوزیشن کو اپنی مدافعت میں جو کچھ وہ کہنا چاہے اس کے لیے خود پوچھا تھا تو گویا یہ چیز بھی آئی کہ قانون وہی قانون کہلائے گا کہ جس میں ملزم کو یہ پورا موقع دیا جائے کہ جو اس نے مدافعت میں کہنا ہے وہ کہے اس کے بعد اگر وہ چیز جرم ثابت ہوتی ہو تو پھر وہ مستوجب سزا قرار پائے گا تو میں نے عرص کیا تھا نا کہ قرآن میں ضروری نہیں کہ یہ احکام یا قوانین قوانین کی شکل میں ہی دیئے گئے ہوں اس میں جو اصول دیئے گئے ہیں وہاں سے قوانین مستمبت ہو جاتے ہیں یہ طریقہ ہے قرآن سے قوانین سازی کا ابلیس جیسے ملزم کو بھی جب بغیر مدافعت پیش کیے ہوئے مستحق کے سزا نہیں قرار دیا جاتا تو اور پھر کون ہے اور خدا ہے جو اس سے پوچھتا ہے جتنے بڑی مطلق قوتوں کا مالک اور پھر علم بھی جس کو یہ ہے اس کے باوجود وہ یہ چیزیں اس لئے قرآن میں بیان کرتا ہے کہ یہ ہمارے لئے ہدایت اور گائیڈنس اور آنوائی ہے کہ قوانین مملکت کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے فَاتَرَفُوا بِذَمْبِهِمْ اس انداز سے یہ ساری بات آئی ہے کہ خود اعتراف کیا ہے انہوں نے اپنے جرم اور اگر یہ سارے دلائل اس طرح سے بیان ہو جائیں اور اسے معلوم ہو مجلوم کو ملزم کو کہ گواہ بھی بنائے ہوئے جھوٹے نہیں ہیں اور یہ جج بھی کسی کے کہنے پہ نہیں چلے گا وَبِهِيَ عَدِلُونَ قرآن نے کہا ہے عدل جسے آپ کہتے ہیں قانونی عدل بھی یہ جسٹس جس کا نام رکھا جاتا ہے ہمارے ہاں یہ ساری دنیا میں اس کی دیفنیشن یا تعریف یہ ہے قانون کی جسٹس کی کہ وہ مروجہ قانون کے مطابق فیصلہ جو ہو اسے عدل کہتے ہیں ساری دنیا میں یہ مسلمہ ہے اور قرآن جس کی تعلیم بے مثال ہے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ قانون ہی غیر عدل ہو غیر عدل بھی مبنی نہ ہو تو اس کی روح سے سہسلہ دیا ہو عدل کیسے کہلائے گا پہلے اس قانون کا مبنی بر عدل ہونا ضروری ہے اسی لئے اس نے یہ کہا کہ زہی مملکت وہ ہے جو اس الحق یا اس ٹرث یا اس قرآن کے مطابق فیصلے دے پھر وہ عدل کہلائیں تو جب یہ صورت ہو کہ وہاں یہ یقین ہو کہ یہ شاہد ایسے ہیں کہ جو بنائے ہوئے بلائے نہیں گئے بنائے نہیں گئے میرے خلاف ججبی کوئی اس قسم کی چیز نہیں کرے گا نہ کوئی سفارش جہاں قبول ہوگی وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ نہ سفارش قبول ہو سکتی ہے نہ کفارہ دے کے چھوٹا جا سکتا ہے نہ کوئی اس کی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے اس قسم کا یہ عدل کا نظام ہے ان چیزوں کا یقین ہو فرق جرم جو عائد کی جائے اس میں پورا موقع دیا جائے اس کو مدافعت کا پھر اس کے بعد جو اس پہ جرم کی فرق جرم عائد کی جائے وہ اتنی معقول ہو کہ وہ سمجھے بھی اور کہیں بھی کہ بات ٹھیک ہے فَا تَرَقُوا بِزَمْدِحِي اور اس کے بعد کہا فَسُحْقَلْ لِي أَصْحَابِ السَّحِیِرِ یہ ہیں وہ صحابِ سحیر جن کے لیے واقعی بہت محرومیاں ہیں جتنی بھی زندگی کی محرومیاں ہو سکتی ہیں بہت دور ہٹ جاتے ہیں یہ ان محرومیاں اسے عذاب یہ ہے کہ زندگی کی خوشگواریاں اور زندگی کی جو لذکیاں ہیں ان سے محروم کر دیا جائے یہ ہے عذاب حقیقت میں جو کچھ ان کے برق اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَعُنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَعَجْرٌ قَبِيرٌ ایک لفظ یہاں بھی کہتا ہے جو خدا کے قوانین سے بالغیب احساس رکھتے ہیں خطرِ خوف کا اس بات کا احساس کہ اگر ان کی خراف ورزی کی تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا عذاب ہوگا یہ جو تیز ہے یہاں بالغیب یہ بالغیب کیا چیز ہے ایک چیز تو ایسی ہے جیسے وہ کہتے ہیں آتھوں پر سفسوں جمعائی ہوئی ہے ماتس یوں کی آگ نکل آئی فور ہی سامنے آ جاتی ہے اس کا نتیجہ فور ہی سامنے آ جاتی ہے یہ چیز کہ تم یقین رکھتے ہو یا نہیں کہ یوں کرنے سے آگ اس میں سے نکل آئے گی اس نے کہا ٹھیک ہے یوں کی جی آگ نکل آئے ایک عمل وہ ہے جو کسان کی درے ہے بڑی محنت اور مشکت سے وہ زمین کو تیار کرتا ہے پانی دیتا ہے پھر وہ بیچ دیتا ہے نہایت کندہ تندرستوانہ بیچ جیسے وہ کہا جاتا ہے وہ اسے مٹی میں دبا دیتا ہے روز صبح آتا ہے سارا دن اس کھیت کی وہ گدائی کرتا ہے پانی دیتا ہے اس میں سے دھر تنکار الگ کرتا ہے شام کو خالی ہاتھ اسی طرح واپس چلا جاتا ہے ایک دن نہیں دو دن نہیں مہینوں یہ کچھ کرتا رہتا ہے اس کی محنت کا کوئی سمر اس کے سامنے نہیں آتا وہ کیوں یہ روگ کرتا ہے کونسی یقین کی بات ہے جو اسے ہر روز پھر امادہ کر دیتی ہے کہ شام کو خالی ہاتھ واپس آئے صبح پھر اسی طرح سے وہاں چلا جائے کونسی بات اس کو یہ کرتی ہے اس بات پر ایمان کے اس دانے سے فصل اگے گی اور اس میں سے اتنی فصل میرے پاس آئے گی اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب جو نتائج فوری طور پر سامنے نہ آئے ہو لیکن اس بات کا یقین ہو کہ ایسا ہو کر رہے گا یہ ایمان بالغیب ہے یہ غیب کس چیز پر ہے کس بات کا ہے جس بات کا ہے کہ وہ صاحب ارادہ نہیں بھیج کہ جی چاہے ہوگے جی چاہے نہ ہوگے وہ مجبور ہے مجبور قانون کے تابے چلنا چاہیے اس مجبور کو اپنی مرضی سے نہیں وہ چل سکتا صحیح زمین ہے سوائل اچھا ہے خات دی گئی ہے وقت کے اوپر پانی دیا گیا ہے بیج سالے ہیں اس کے بعد رکھوالی کی گئی ہے دھوک اس کو ملتی ہے ہوا اس کو ملتی ہے پانی ملتا ہے رکھوالی ہوتی ہے یہ سارے قانون ہیں ذرائب سے متعلق ان قوانین کے تابے وہ بیج رکھا ہوا ہے جو چل رہا ہے اب اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کے خلاف کچھ کرے اس بیج میں سے قرآن کی الفاظ میں سو سو دانے پیدا ہو کر رہیں گے یہ جو اپنی محنت کے اند دیکھے نتیجے کی اوپر ایمان ہے یقین ہے یہ کہتی ہے ایمان بالغیب جو شروع میں قرآن نے کہا ہے یو منونہ بالغیب یہ ہر کوشش کے لیے یہ ہے پہلے ہی دن یہ کوشش برو مند نہیں ہو جاتی بڑا لمبا عرصہ لگتا ہے روز محنت اور مشکت ہوتی ہے نتیجہ سامنے نہیں آتا لیکن جن قوموں کو ان قوانین کا علم ہے جن کی روح سے وہ کام کر رہی ہیں انہیں اس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ خیز ہو کر رہیں گی وہ نہ تھکتی ہیں نہ گھبراتی ہیں نہ مایوس ہوتی ہیں نہ درمیان میں چھوڑ دیتی ہیں اسے یہ ہے جس کے نام فس بھر کہا ہے قرآن نے یہ صبر کے معنی یہ نہیں ہوتے جو ہمارے ہاں کہ جب کچھ نہ ہو سکتا ہو بے کسی بے بسی لاچارگی کچھ نہیں ہو سکتا نہیں پہن سبر کر ان ہو کی سکتا ہے کہنی نہیں پڑا آنوی تے ہوئی کیا جانتا ہے کہ میں سبر کروں قسمت کا لکھا جھولی میں آگیا اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا فی برصابہ ہمارے ہاں یہ ہیں وہاں سبر کے معنی یہ ہیں جس طرح سے وہ کسان اس طرح سے مہینوں چلا جاتا ہے سیڈ فاٹلی استقامت کے ساتھ اسے کہتے ہیں ساتھ کہا کہ ایمان بالغیب جو ہے سبر کا متقاضی ہے یاد رکھو یقین ہونا چاہیے یہ چیز جو قرآن نے کہیا کہ انہو لا یفلہ الظالمین ظالم کی کھیتی پنت نہیں سکتی یہ ایک اس نے قانون دیا اصول دیا اور لا مبدل لقل مات اللہ کہا کہ تبدیلی نہیں اس میں ہوگی مظلوم کو یقین ہونا چاہیے کہ ایسا ہو کر رہے گا لیکن ایسا ہوگا کیسے ان قوانین کے محتاط ہوگا جو قرآن نے بتائے ہیں یہ کرو گے تو پھر ظالم کی کھیتی اجڑے گی اور اگر تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے تو پھر تو وہ رات دونے یا دن چاہوڑی یعنی یہ یقین کہ ظلم کی کھیتی پنت نہیں سکتی یہ ہے وہ جو اس کے خان کو دانے کی برومندی پر یقین ہے اور آگے پھر اس کے وہ عمل شروع ہوتا ہے یہ جتنے بھی قوانین انسانوں کے متعلق قرآن نے بتائے ہیں ان میں بھی یہ صورت ہے کہ وہ اسی دن نتیجہ خیض نہیں ہو سکتے یہ جو روز آ کے شکایتیں ہوتی ہیں کہ صاحب کہا جاتا ہے کہ خدا عادل ہے انصاف کرتا ہے ظالم پنک نہیں سکتا ہم روز دیکھتے ہیں کہ ظالم پنکتا ہے بھئی مانی کرنے والے دن بھئی دن دولت سے دولت ہم بار کٹھے کرے جاتے ہیں کوئی کارو بات دیانت داری سے چالی نہیں سکتا یہ سارا کچھ کیا ہے ہمیں خدا کے ان قوانین پر ایمان نہیں اور پھر یہ قوانین نتیجہ خیض کیوں نہیں ہوتے وہ ہم اس کے سام کی طرح نہیں ہے کہ جو چھوچ چھ مینے میند کرتا ہے قانون کے مطابق عمل کرتا ہے پھر نذیزہ خیض ہو ہم تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب خدا کا عذر قانون ہے کہ ایک دانے سے سو سو دانے ہو گئے ہیں تو ہو گئے ہیں جس دن ہو گئے ہیں ہم جا کے ان کو لے لیں گے یوں تو نہیں ملتے تو یہ ہے جسے ایمان بالغیب کہا جاتا ہے ہر وہ مہن کا مہنتکار ہر وہ مزدور ہر وہ سنتکار جسے یہ یقین ہے کہ جو میں کر رہا ہوں جو مشین میں بنا رہا ہوں جو کلاف میں فٹ کر رہا ہوں پتہ نہیں اس پہ چھ مینے لگ جائیں سال لگ جائے لیکن ایک دن یہ چلتا ہوا بن جائے گا اور اس کا اتنا کچھ مل جائے گا وہ روخ فاکے کاٹ کے بھی اس کے پیچھے لگا رہے گا یقین محکم یقین محکم عمل پہ ہم اور یقین محکم خدا کے قوانین کی محکمیت پر کہ غیر متبدل ہیں یقیناً ایسا ہوگا جو قرآن کہتا ہے وہ جو ہے نا ہم نے تقذیب کی تقذیب یہ ہے کہ ان میں وہ یقین نہیں باقی رہا انہوں نے یہ کہا کہ ان میں حساب یوک ہے ہم نے دیکھا ہے دیمان سب سے زیادہ پنکتا ہے جو بددیانت دکاندار ہوتا ہے وہ دیکھئے کیسے فلرش کرتا ہے یہ ہے تقذیب خدا کی قوانین کی تو جب یہ صورت ہو جائے گی تو پھر وہ کوئی دیانتداری کے لیے کام کرنے پر امادہ ہی کیسے ہو سکتا ہے یہ ہے ایمان بالغیب ان اللہذین یخشاؤنا ربا ہوں ترجمہ ہوگا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں یہ ڈرنا اور خوف کھانا قرآن جو ہے آج کی سائیکالوجی میں تو ایک طرف رہا قرآن کہتا ہے کہ وہ جو ہمارے قوانین کے مطابق امت تیار ہوگی معاشرہ تیار ہوگا مومن جو ہوگا پہلی صفت ان کی ہے لا خوف علیہم بلاہم بیاسنوں سے ان پر خوف ہی نہیں ہوگا اور یہاں بچپن سے پہلے دن سے جو ڈرانا شروع کیا جاتا ہے وہ علمیہ سے وہ علمیہ آپ کے لئے دی کہ ایک بالکل وہ خوف کا مجسمہ بن جاتا ہے ڈر 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 اور ڈر سے تو انتانیت کچھلی جاتی ہے یقشہونا خشہ یہ بات نہیں ہوتی خشیہونا جہاں بھی قرآن یہ کہتا ہے نا اللہ رب اس کے ان کی دوست اس کے معنی ہے ان کے قوانین کے جو نتائج پر آمد ہوتے ہیں ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے ان سے مجتنب رہو ان سے ڈرو ان سے خوف کھاؤ کہ اس کے اس قرآن کی خلاف ورزی کی تو ہم تباہ ہو جائیں گے یہ ہے ڈرنا دل غیب ڈرنا ہے کہ یہ فوری طور پر تمہارے سامنے تباہی نہیں آ جائے گی قرآن میں بے شمار مقامات پر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار وہ کہتے ہیں ہر نبی سے یہ کہتے تھے کہ وہ جس تباہی کے لئے تم ڈراتے ہو ہم کو وہ لاؤ پھر جلدی کر لاؤ لاتے کیوں نہیں ہو اللہ تعالی نے یہ کہا کہ یہ خدا کی اس رحمت کو ریالائز نہیں کرتے محسوس نہیں کرتے کہ ہم فوری گریفت نہیں کرتے غلط کاری کے عمال میں اور ان کے نتائج کے درمیان ایک محلت کا وقفہ ہوتا ہے اس کے لئے کہ شاید یہ لوگ سمجھ جائیں سمجھنے کے بعد اپنی غلط روش کو چھوڑ دیں صحیح روش اختیار کر لیں تو پھر یہ تباہی سے بچ جائیں گے قرآن نے کہا ہے کہ اگر یہ تم کر لو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کیا یہ پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دے ہوں تو مجھے کوئی جس میں مضاعت آئی ہے تو یہ جو وقفہ ہوتا ہے محلت کا یہ بھی قانون مقافات عمل کی ایک لاینفق جز ہے اور واقعی رحمت ہے خدا کی جس دن ذرا سی بات بریزی کی جائے اسی دنے سے سرطان ہو جائے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں سکتا وہ اس وقفے میں اس محلت کے دوران سمٹم چھوٹی چھوٹی اس میں آتی ہیں صوفت عالمون ہے قرآن میں آئے قرآن کی الفاظ کیا بات ہے کہ اس اندازہ اس سے لگ سکتا ہے اگر تم توجہ سے غور کرو کہ میں نے یہ بات بریزی کی تھی اس سے ایسا کچھ ہو رہا ہے میرے اندر تو اس دوران میں جو مولت کا وقفہ ہے تمہیں راج کر سکتے ہو اصلاح کر سکتے ہو اور اگر فوری گریفت ہو جائے تو کوئی بچے ہی نہیں قرآن نے کہا ہے کہ اگر ہم ہورن پکڑ میں لگ جائیں تو دنیا میں کوئی انسان باقی نہ رہے اور واقعی کوئی باقی نہ رہے کون ہے جس سے بات بریزی نہیں ہوتی اس نے بات بریزی کے بعد اس کا علاج بھی رکھتا ہے اصلاح کا سمان بھی رکھتا ہے اقل و فکر بھی تمہیں دی ہے کہہ بھی اختیار بھی بنایا ہے یہ ہے وہ چیز جس کے لئے کہتا ہے دل غیب کرنے والے لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَعَجْرٌ کبیر کیا بات ہے مَغْفِرَتُمْ ترجمہ ہمارے ہیں ان کے لئے بخشش ہے وفوراں وہ بخشش کے اوپر آگئے وہ بخشش کے بغیر تو کامی فقیروں کا گدہ گروں کا چلتا ہی نہیں ہے بشتر فی سبیل اللہ ہم ایک چیز جہاں کی چیز تو الگ رہی گدہ گری کی بخشش کی وہ رہت ہے وہ علمیہ سے بشت بھی ہمیں بخشش مہیں مل جائے گا یا جھولیاں پہلا آنگے دیرہ باوہ دیرہ باوہ وہ ان کے لئے کہا پاوی ٹھوکری لیکن ہوتے باسی روٹی دیں دے ہم نے فقیر میں نہیں میرے عزیز مغفرتن پروٹیکشن حفاظر انہیں حفاظت مل جاتی ہے اپنے غلط قدم کے جو نتائج برامد ہونے تھے نا تباہی کے وہ جو جلدی نہیں برامد ہوتے وقفہ دیا جاتا ہے اصلاح کے لئے مغفرتن کیسا عجیب لفظ ہے یہ ہے وہ چیز یہ جو پریونٹیز جسے کہتے ہیں نا یہ میڈیسن کی اسکلاح میں ایسی چیزیں کہ جو حفاظت کا سامان بام پہنچائیں کہ وہ ہوئی نہ اسے مغفرت کہتے ہیں تو پریونٹیز بڑی کیس ہوتی وَأَجْرُنْ كَبِيرُ یہ کرے تو پھر وہ نتائج جو ہے وہ بہت بلند نتائج جو برامد ہوتے ہیں پروٹیکشن نہیں ملتی چلی جاتی ہے نتائج بھی بلند وَأَصِرُّ قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوْ بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السَّدُوُ یا انسان کے اختیار و ارادے والا ہونا یا ذمہ دار ہونا اپنے عمال کا وہاں تک بات قرآن کہتا ہے یہی نہیں کہ جو ظاہر میں عمال تمہارے سامنے آ جائیں وہی جرم یا وہی نتیجہ خیز ہوں گے دل کا ارادہ اس نے کہا ہے کہ یہ جرائم کی تدا ہوتی ہے تخم ہوتا ہے اور بات ہی ہے بات ہی ارادے سے چلتی ہے پہلے ارادہ کرتا ہے انسان تو پھر اس کے بعد قدم اٹھاتا ہے اس کے لئے اور قرآن کا قانون مقافات عمل یہ ہے کہ وہ ارادے پہ بھی گرفت کرتا ہے اور واقعی اگر ارادے پہ گرفت ہو جائے اور وہیں سے رک جائے انسان تو جرم سرزد ہی نہ ہو پھر اس کے بعد ارادے پہ کنٹرول کس طرح سے ہوتا ہے صحیح تعلیم صحیح تربیت سے دلوں کے اندر یہ یقین پیدا پہ ہو جائے کہ یہ جرائم ہیں اس کا ارتکاب نہیں کرنا مجھے اس کی صدا میں نہیں ہی ہمیں یہ اندر کی آواز ہو جائے انسان کی اسی لئے قرآن کریم نے یہ جو تعلیم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فریضہ بتایا کہ یعلم ہم الكتابہ والیکم تعلیم قانون کی اور قانون کی علت غائی کی کہ یہ قانون کیوں ایسا بنا ہے تعلیم کے ذریعے سے ہو امت تیار کی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب سے پہلے کسی معاچرے میں اگر اسلام اطلوب ہے کسی کو تو اس میں تعلیم و تربیت یہ ہونی چاہیے قرآن کریم کے مطابق کہ یہ چیزیں دل کی آواز بن کر اوپر آئیں کہ یہ جرم ہے یہ نہیں کرنا ہے باہر سے بیڑیاں پہنانے سے تو کچھ نہیں ہوتا جتنی جیت ہے سخت بغیرین پہنا دیجئے تو کہا کہ بات باہر آ جائے یا دل کا ارادہ تمہارا ہو یقین کرو دونوں ہی جرم کہ یہ نتیجہ خیاد ہوتے ہیں یہ ججگو ہے جو تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات کبھی واقع ہے یہ ٹھیک ہے کہ جہاں تک ہمارے ہاں معاشرتی عدل کا تعلق ہے یہ جو نظام عدل ہمارے ہاں ہوتا ہے تو اس میں تو جو محسوس طور پر جرم سرزد ہو جائے اور سامنے آ جائے اور اس کے لئے شہادات ہوں وہی جرم جرم قرار پاتا ہے وہ دل کے ارادے کے اوپر انگریف نہیں ہوتی لیکن میں نے ارز کیا نا کہ یہ قانون تو ہمارے ہاں کا معاشرتی نظام عدل ہے خدا کا نظام عدل تو اس کا محتاج نہیں ہے کہ اس قسم کی شہادات بھی لی جائیں وہ تو دل کے خیالات جو اور ارادے جو ہیں ان کے بھی نگاہ رکھتا ہے وہ اصلاح کا کام وہاں سے شروع کرتا ہے ارادوں سے اور خواہشات سے اور ارزوں سے اور اگر وہ بدل جائیں تو پھر اس کے بعد تو آپ سمجھ لیے ساری دنیا بدل جائے اور کہا یہ بات کہی تھی نا کہ خدا تو تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقع ہے اور دلیل سن لیجیے کیا عجیب دلیل ہے کیا جس نے پیدا کیا ہے اس کو وہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے کیا دلیل ہے ہر وہ شخص جس نے اپنی مشین کوئی بنائی ہے اگر اس سے آگے کہا جائے کہ صاحب اس میں کوئی ذرا سیجیوں رڑکی بیدا ہوتی ہے لاغ بنانے والے سے کہا جائے کہ وہ صاحب کوئی دو چار دن کے اندر ایک سیکنڈ کا فرق کرتا ہے وہ فورم ذہن میں سمجھ جائے گا کہ فلام و کام کا جو ایک کنگرہ ہے نا وہ نہیں کی کام کرتا ہے وہ کیوں فورم سمجھ جائے گا اس نے بنایا ہوا ہے کیا دلیلیں ہیں قرآن کریم کہ جس نے پیدا کیا ہے انسان کو کیا وہی نہیں جان سکتا کہ اس کے دل میں کیا پیدا ہوا ہے اور اس کے علاوہ تو کوئی اور جان نہیں اس کے سوا کوئی اور جان نہیں سکتا کہ کسی نے انسان کو پیدا نہیں کیا ہے اور وہ ہوا اللطیف الخبیر کیا ترجمہ کرے گا قرآن کے الفاظ کے ترجمے نہیں ہو سکتے یہ لطیف جو ہے اب ہمارے ہاں اس کے معنی نرم و ناظبت کے سوا اور کیا کہا جائے لطافت اس کے لئے کہہ دیں کہ ہم جلائے یہ سورج ہوگی بہت لطیف ہے ملائم سا ہو جائے یہ ایک وہ سٹل سی ایک تیز ہوتی ہے انگریز زبان کی اندر وہ کہ جو بظاہر محسوس نہ ہو لیکن محسوس کر دیا جائے یہ جو نگاہ ہے نا اس طرح سے محسوس کرنے والی وہ جو میں ایک شیئر پڑھا کرتا ہوں شاہد آپ کا کہ کسے بتائے کوئی خون عارضو کیا ہے انہیں یہ ضد ہے کہ دیکھیں گے رنگ و بو کیا ہے خون عارضو کا رنگ و بو نہیں ہوتا لیکن خون عارضو کو تو وہ نگاہیں پہچان سکتی ہیں جو بسارت کے علاوہ بصیرت بھی رکھتی ہوں یوں پہچاننا جو ہے کسی چیز کو یہ لطیف ہوتا ہے رنگ و بو سے خون عارضو نہ پہچانے یہ پہچان لے کہ ہاں عارضو کا خون ہوا ہے ہوا لطیف الخبیر با خبر تو یوں دوسرے بھی ہو سکتے ہیں کیا بات ہے ایک ایک لفظ قرآن کا عزیزہ نے مانگیو ہے خبیر تو اور بھی ہو سکتے ہیں با خبر اور بھی ہو سکتے ہیں یہ جو لطیف ہونا ہے یہ ہے چیز جو نگاہ ایسی ہونی چاہیے اور یہی سے یہ بھی چیز آگئی ہے کہ جو قرآن کے مطابق عدل کرنے والے ہیں وہ حد انسانیت کے امکان انسانیت کے اندر ان کو اللطیف بھی ہونا چاہیے نگاہوں سے بھی پہچانا جاتا قرآن نے جو کہا ہے کہ مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں یہ نگاہیں ہوں گی قرآن سے یہ فراست پیدا ہو جاتی ہے مومن کو وہ جو ایک حدیث نبی صلی اللہ کی ہے چمکتی ہوئی ہے مومن کی فراست سے دھرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ کا نور تو قرآن ہے قرآن کو نور کہا ہے اس سے یہ صرافت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لطیف سے ہمارے ہاں لطافت ہی سے منتا ہے کہ اس میں لطیف ہونے کی یوں کہ یہ خصوصیت بشریت کی حد تک یہ کہیں کہ خدا کی صفات جو ہے وہ تو کلی اور مطلق ہوتی ہیں لا وہ حد بشریت تک وہ چیز حاصل ہو اور یاد رکھئے جس فرد میں یہ حاصل ہوتی چلی جائیں گی وہ مومن بنتا چلا جائے گا اور جس معاشرے میں نظام میں مملکت میں یہ چیزیں حاصل ہوتی چلی جائیں گی صفات خدا بندی حاصل ہوتی چلے جائیں گی اس کو اسلامی نظام کہیں گی وہ ہی قرآنی مملکت ہوگی سورہ الولق کی آیت چودہ تک ہم آگئے پندرمی آیت سے ہم آئند دلیں گے ربنا تقبل مننا اننا کانت سمی ردیم شکریہ